السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائی پولر ڈیسارڈر پر جس کو کے مینک ڈیپریشن بھی کہا جاتا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نارمل موڈ سوئنگز ہوتے ہیں وہ بائی پولر ڈیسارڈر ہے جیسے کہ صبح کی ٹائم دل خوش ہے شام کو اچانک دل اداس ہو گیا جبکہ وہ بائی پولر ڈیسارڈر نہیں ہوتا بائی پولر ڈیسارڈر سیویر مینٹل کنڈیشن ہے جس میں ایکسٹریم موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس میں ٹو پولز ہوتے ہیں یعنی کہ مینیا کا پول ہوتا ہے اور ڈیپریشن کا پول ہوتا ہے جب انڈویجول مینک فیز میں ہوتا ہے تو اس کا ایلیویٹیڈ یو فورک موڈ ہوتا ہے انکریزڈ اینرچی ہوتی ہے انکریزڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جبکہ ڈیپریشن کے فیز میں اس کو سیڈنیس ہوپلسنیس کی فیلنگز ہوتی ہیں کسی کام میں دل نہیں لگتا کسی بھی کام کو کرنے میں خوشی نہیں ہوتی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی یعنی کہ مینیا کا فیز ہوتا ہے پھر نارمالیسی کا فیز بھی آ سکتا ہے پھر ڈیپریسیف فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح یہ چلتا رہتا ہے اس ڈیس آرڈر سے انڈیویجول کی نارمال فنکشننگ بہت افیکٹ ہوتی ہے بائپولر ڈیس آرڈر میں ایر ریگولر اور سیویر موڈ سوینگز ہوتے ہیں اسی سب ٹائپس پڑھنے سے پہلے ہم مینیا ہائپو مینیا اور ڈیپریسیف اپیسوڈ کے کونسپٹ کو سمجھ لیتے ہیں مینیا کے فیز میں ایک لائن کا موڈ بہت ہائی ہوتا ہے ایلیویٹیڈ اور یوفورک موڈ ہوتا ہے وہ ایریٹیبل ہو جاتے ہیں ان کے انرجی لیول بہت بڑھ جاتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بہت انکریز ہو جاتی ہیں وہ بہت ڈاکٹوکیٹیو ہو جاتے ہیں گرینڈیوسٹی ہو سکتی ہے یعنی کہ بہت گرینڈیوس آئیڈیاز آ سکتے ہیں یا یہ خیالات آنا کہ میں بہت پاورفل ہو گیا ہوں میرے پاس بہت پاور ہے میرے پاس کوئی بہت زیادہ ایبیلیٹیز ہیں یہ سیمٹمز تقریبا 7 to 8 days یعنی کہ 1 week تک چلتے رہیں گے تب ہم اس کو منیا کہیں گے اب ہائیپو منیا کو دیکھ لیتے ہیں ہائیپو منیا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے 4 days چاہیے ہوتے ہیں اس ہائیپو منیا میں بھی اوور ایکٹیو اور ایکسائٹیڈ بہیویر ہوتا ہے لیکن یہ منیا کا مائلڈر ورزن ہوتا ہے یعنی منیا سویر اپیسوڈ ہوتا ہے جو کہ ایک ویگ تک چلتا ہے جبکہ ہائیپو منیا جو ہے وہ مائلڈر ورزن ہوتا ہے اور وہ 4 days تک چلتا ہے اب اگر بات کریں ڈپریشن کی ڈپریشن کی وہی سمٹمز ہوتے ہیں کہ دل اداس رہنا کسی بھی کام میں دل نہ لگنا موٹیویرشن کم ہو جانا کسی بھی کام کو کرنے میں خوشی نہ ملنا سائٹنس اور ہرپلسنس کی فیلنگ ہوتی ہیں اور ڈپریسیو اپیسوڈ 2 weeks تک چلتا رہتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں سائیکلو تھائمیا کی تو سائیکلو تھائمیا میں ہائیپو منیا ہوتا ہے اور ڈپریسیو اپیسوڈ ہوتا ہے جو کہ 2 years تک چلتا رہتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بائیپولر 1 اور بائیپولر 2 ڈسورڈر کی بائیپولر 1 ڈسورڈر میں فل منی کے اپیسوڈ ہوگا یعنی کہ ایک ویگ تک منیا کے سمٹمز رہیں گے اور ساتھ میں ڈپریسیو فیز آئے گا بائیپولر 2 میں ہائیپو منیا ہوگا اور ڈپریسیو اپیسوڈ ہوگا بائیپولر 1 اور بائیپولر 2 میں جو مین ڈفرنس ہے وہ منک اپیسوڈ کی سیویرٹی کا ڈفرنس ہے یعنی کہ بائیپولر 1 میں منیا ڈومیننٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈپریسیو اپیسوڈ ہوتا ہے جبکہ بائیپولر 2 کی بات کریں تو اس میں ہائیپو منیا ہوتا ہے یعنی کہ مینیا کا مائلڈر ورشن ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈپریسیف ایپیسوڈ ہوتا ہے اس میں ڈپریسیف ایپیسوڈ زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے اور ہائپو مینیا اکثر مز ڈائیگنوز ہو جاتا ہے جبکہ ہم سائیکلو تھائیمیا کی بات کر چکے ہیں کہ اس میں ہائپو مینیا ہوتا ہے یعنی کہ مینیا کے بھی مائلڈر ورشن ہوگا اور ڈپریشن کا بھی مائلڈر ورشن ہوگا اور وہ 2 years تک چلتا رہے گا اس کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی دیوریشن ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہائپو مینیا 4 days تک رہتا ہے مینیا 1 week تک رہتا ہے ڈپریسیف ایپیسوڈ 2 weeks تک رہتا ہے جبکہ سائیکلو تھائیمیا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے 2 years required ہوتے ہیں بائپولر 1 میں فل مینک اپیسوڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈپریسیف ایپیسوڈ ہوتا ہے بائپولر 2 میں ہائپو مینیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈپریسیف ایپیسوڈ ہوتا ہے جبکہ سائیکلو تھائیمیا میں ہائپو مینیا ہوتا ہے اور ڈپریسن ہوتا ہے یعنی کہ ہائپو مینیا کا بھی مائلڈر ورشن ہوگا اور ڈپریسن کا بھی مائلڈر ورشن ہوگا اس disorder کی exact cause نہیں ہے اس میں ڈیفرنٹ رسک فیکٹرز رول پلی کر سکتے ہیں جیسے کہ بیالوجیکل ڈفرنسز جیسے برین سٹرکچر میں اگر کوئی ڈیفرنس ہے یا جنیٹکس جیسے کہ اگر فیملی میں یہ disorder رن کر رہا ہے سیبلنگز میں یا پیرنٹس میں ہے یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیبز میں یہ disorder ہو تو بھی رسک فیکٹر ہو سکتا ہے جبکہ انوارمنٹل ٹاکسنز بھی رول پلی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہائی سٹریس یا کہ ٹرامیٹک ایون کوئی گزرا ہو کسی لفت من کی کوئی death ہوئی ہو وہ بھی رول پلی کر سکتا ہے جسے disorder cause ہو سکتا ہے bipolar disorder کے treatment میں medication اور psychotherapy سے help لی جاتی ہے یہ ایک long term condition ہوتی ہے اور اس کے لئے long term therapy required ہوتی ہے long term treatment required ہوتا ہے اس میں medications میں mood stabilizers اور anti-psychotic drugs دی جاتی ہیں جبکہ psychotherapy میں different therapies use کی جاتی ہیں جیسے کہ interpersonal and social rhythm therapy ہوتی ہے جس میں daily routine پر کام کیا جاتا ہے sleeping ہے اسے لے کر eating تک کے ایک routine بنائی جاتی ہے تاکہ mood کو stable رکھا جا سکے اس کے علاوہ cognitive behavioral therapy use کی جاتی ہے جس میں bad habits کو replace کیا جاتا ہے good ones سے یا stress manage کرنے کے اور negative triggers کو manage کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں different positive alternative generate کیا جاتے ہیں psycho educate کیا جاتا ہے family کو تاکہ bipolar disorders کے جو clients ہیں ان کو ایک family support بھی مل سکے اور ان کے جو family ہے وہ اس condition کو better understand کر سکے آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ فدمید ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے وہ جو ملتش theatre